بھارت نے بانگلہ دیش کو تیسرے ٹی 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 میں 133 رن سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے ہیدرباد کے راجیب گاندی شٹیڈیم میں بھارت نے شانیوار کو پہلے کھلتے ہوئے 6 وکٹ کھو کر 297 رن بنائے تھے جواب میں بانگلہ دیش 7 وکٹ کے نقصان پر 164 رن ہی بنا سکا بھارت نے ہیدرباد کے راجیب گاندی شٹیڈیم میں کھلے گئے تیسرے ٹی 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 میں ریکارڈز کی برسات کر دی ٹیم نے پاری میں 22 چھکے اور 25 چوکے لگا کر 232 رن بنائے جو باؤنڈری کے سہارے ایک پاری میں بنے سب سے زیادہ رن ہیں ٹیم نے 20 اوور میں 6 وکٹ کھو کر 277 رن بنائے یہ ہٹیشٹ پلائنگ ٹیموں میں ہائیش ٹی 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 سکور بھی رہا سنجو سیمسن نے 40 گیندوں پر سینچوری لگائی وہ ٹی 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 میں سینچوری لگانے والے بھارت کے پہلے وکٹ کی پر بنے یہ بھارت کے لیے دوسری فاشٹسٹ سینچوری بھی ہے بھارت نے پاور پلے میں اپنا بیسٹ سکور بھی بنایا بھارت کے بعد افغانستان نے 2019 میں آئرلینڈ کے خلاف 278 رن کا سکور بنا رکھا ہے بھارت نے اپنی پہلی پاری میں 47 باؤنڈری لگائی ہے ایک ٹی 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 پاری میں لگی سب سے زیادہ باؤنڈری کا ریکارڈ بھی ہے